سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی دیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیس پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارلوائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور ان سٹین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ فورڈ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیر اعلیٰ بھی قصور بار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گے پربیز الہی سے وزیر اعظم عمران خان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ نیب کا شہباز شریف کو انتیس اکٹوبر کو احساساب عدالت میں پیش کرنے پر غور تیس اکٹوبر کو داتا شاہب کے عورس پر مقامی تحتیل ہوگی انتیس اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب لوگ کام کی مشابرت جاری انتیس اکٹوبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھی پرڈکشن آرڈرز جاری آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویل سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا ہے نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پراپٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹیس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ ادا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد ایف بی آر نے چھہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی بیجلی چوروں کے خلاف گہرہ تنگ چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ ابتدائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لاؤسز والے ایک سو چودہ پیڈرز شارٹ لسٹ ویفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک پورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈپٹی کمیشنر آر پی او اور سپریٹینمنٹ انجینئر ٹاسک پورس میں شامل بیجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلائی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بیجلی چوری پکڑی گئی دو پلازوں اور تین فیکٹریوں میں بیجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بیجلی چوری کی جا رہی تھی ڈپٹی کمیشنر الڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تاہیو نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمین جام بھاک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیب میں جبا کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے اڈیشنل سیشن جد محمد اختر بھنگو ون مین ٹروبیونل مقرد لاہور پارکنگ کمپنی اسکینڈل قبلہ درست نہ ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغام مون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلبِ عباس کا موت کر پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برامداد میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعتنی حسانت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشریعہ کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامداد کم ہوں سو ملیں جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کنگے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار اکنی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرام مصبا حلاق اوروز ممتاز دی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدہ سرنظر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر دومیسٹک کرکٹ کمیٹی براہراف چیرمن پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ اور نوجوان کلاریوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصباح الحق بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عروج ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتیزہ کے لیے خوشخبری پنزاب حکومت نے اساتیزہ کے تقرر و تبادلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اساتیزہ اب اپنے تقرر و تبادلے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے اور زناح اسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ انکوائری کمیتی نے سارا ملبا لوہیکین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچی کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر اوم انتظامیہ اور عملہ کا توئی قصور نہیں اسپتال انتظامیہ نے تمام ایس اوپیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ موسیقی